جی جناب فہیم خان صاحب جی بہت شکریہ زمنی سوال پوچھیں جی زمنی سوال پوچھیں سوال سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسی سملی میں جتنے لوگ ہیں الحمدللہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ بات سر بات یہ ہے زمنی سوال پوچھیں اس مسئلے پہ پوری قوم ایک ہے اور خان صاحب کی جی سوال پوچھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے پہلے تاریخ نہیں ملتی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں گے میرے بی بی بچے میرے ماں باپ سب کچھ قربان تاجدار ختم نبوت زندہ بات جی مہتر جانب انجینئر سابر حسین قیم خانی صاحب سوال نمبر بتائیں جی سر کوسٹن نمبر ڈبل نائن جی انجینئر سابر صاحب سوال نمبر بتائیں مائی کون کریں ان کا جی کوسٹن نمبر ڈبل نائن جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھئے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ سوال کوپریٹیو سوسائٹیز کے حوالے سے تھا کہ جس میں جمع کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو معاملات ہیں اس پر بڑے اعتراضات لوگوں کو ہیں خاص طور پر جو انیس چار دوہزار بیس سے جو پینڈنگ میں کیسز ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ تک پالیسی بنائی گئی ہے دوسرا سر وہاں کیا من پسند افراد کو نوازہ جا رہا ہے پلاٹس دینے میں خصوصا سیکٹر ایس سے سیکٹر جی میں پلاٹس ٹرانسفر کیے گئے تو جو بے قائدگیاں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہو رہی ہیں جمع کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی اس کے متعلق میرا سوال ہے جی جناب شوکت علی صاحب سوال کی سمجھ نہیں آئی جی سپیکر صاحب یہ سوال ذرا دوبارہ پڑھ لیں سوال کی سمجھ نہیں آئی جی جی سابر قائم خانی صاحب سر دیکھیں میں اصل میں جو مسئلہ ابھی پیش آ رہا ہے سر اس کی بنیاد پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور جمع کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو معاملات ہیں اس کی وضاعت میں نے مانگی اس کی کیا وضاعت دے سکتے ہیں جی شوکت علی صاحب شکریہ جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں اسلام آباد میں تین قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے دوسری کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور تیسری جو ہے وہ سی ڈی اے اپنی ایک وائر کردہ زمینوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ بنا رہی ہیں جس طرح ہمارے معزز ممبر صاحب نے یہ کہا کہ وہاں پر آزاد جمعو اینڈ کشمیر کوپریٹیف سوسائٹیز میں جو ہے وہ باقیدہ بے ضابط کیا ہوئی ہیں اور اس میں گپلے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ڈی سی اسلام آباد اس کا ریجسٹرار ہوتا ہے اور اس کو باقیدہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اس کو دیکھے کیونکہ زیادہ تر کوپریٹیف سوسائٹیز کے جتنے بے انتظامات ہیں وہ منیجمنٹ کمیٹی دیکھتی ہے اپنے کوپریٹیف سوسائٹنگ ہاؤسی سوسائٹی کے اپنی منیجمنٹ کمیٹی دیکھتی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے باقیدہ جو ہے وہ جی جناب فہیم خان صاحب جی بہت شکریہ زمنی سوال پوچھیں جی زمنی سوال پوچھیں جی سوال سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسی سملی میں جتنے لوگ ہیں الحمدللہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ آباد سر بات یہ ہے زمنی سوال پوچھیں زمنی سوال پوچھیں اس مسئلے پہ پوری قوم ایک ہے اور خان صاحب بھی جیس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے پہلے تاریخ نہیں ملتی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں گے میرے بی بی بچے میرے ماں باپ سب کچھ قربان تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد جی مہتر جانب انجینئر سابر حسین قیم خانی صاحب سوال نمبر بتائیں جی جی انجینئر سابر سوال نمبر بتائیں بھائی کون کرے ان کا جی جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھئے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ سوال کوپریٹیو سوسائٹیز کے حوالے سے تھا کہ جس میں جمع کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو معاملات ہیں اس پر بڑے اعتراضات لوگوں کو ہیں خاص طور پر جو انیس چار دوہزار بیس سے جو پینڈنگ میں کیسز ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ تک پولیسی بنائی گئی ہے دوسرا سر وہاں کیا من پسند افراد کو نوازہ جا رہا ہے پلارس دینے میں خاصصا سیکٹر ایف سے سیکٹر جی میں پلارٹ ٹرانسفر کیے گئے تو جو بے قائدگیاں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہو رہی ہیں جمع کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی اس کے متعلق میرا سوال ہے جی جناب شوکت علی صاحب سوال کی سمجھ نہیں آئی سپیکر صاحب یہ سوال ذرا دوبارہ پڑھ لیں سوال کی سمجھ نہیں آئی جی جی صابر قائم خانی صاحب سر دیکھیں میں اصل میں جو مسئلہ ابھی پیش آ رہا ہے سر اس کی بنیاد پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور جمع کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو معاملات ہیں اس کی وضاعت میں نے مانگی اس کی کیا وضاعت دے سکتے ہیں جی شوکت علی صاحب شکریہ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں اسلام آباد میں تین قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے دوسری کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور تیسری جو ہے وہ سی ڈی اے اپنی ایکوائر کردہ زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ بنا رہی ہیں جس طرح ہمارے معزز ممبر صاحب نے یہ کہا کہ وہاں پر آزاد جمعو اینڈ کشمیر کاپریٹیف سوسائٹیز میں جو ہے وہ باقیدہ بے ضابط کیا ہوئی ہیں اور اس میں گپلے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ڈی سی اسلام آباد اس کا ریجسٹرار ہوتا ہے اور اس کو باقیدہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اس کو دیکھے کیونکہ زیادہ تر کوپریٹیف سوسائٹیز کے جتنے بے انتظامات ہیں وہ منیجمنٹ کمیٹی دیکھتی ہے اپنے کوپریٹیف سوسائٹنگ ہاؤسی سوسائٹی کے اپنی منیجمنٹ کمیٹی دیکھتی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے باقیدہ جو ہے وہ جی جناب فہیم خان صاحب جی بہت شکریہ زمنی سوال پوچھیں جی زمنی سوال پوچھیں جی سوال سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسی سملی میں جتنے لوگ ہیں الحمدللہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ بات سر بات یہ ہے زمنی سوال پوچھیں اس مسئلے پہ پوری قوم ایک ہے اور خان صاحب کی جی سنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے پہلے تاریخ نہیں ملتی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں گے میرے بی بی بچے میرے ماں باپ سب کچھ قربان تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات جی موہتر جانب انجینئر سابر حسین قیم خانی صاحب سوال نمبر بتائیں جی سیرٹ کوسٹن نمبر ڈبل نائن جی انجینئر سابر سابر سوال نمبر بتائیں بھائی کون کریں ان کا جی کوسٹن نمبر ڈبل نائن جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زندہ سوال پوچھئے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ سوال کوپریٹیو سوسائٹیز کے حوالے سے تھا کہ جس میں جمع کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو معاملات ہیں اس پہ بڑے اعتراضات لوگوں کو ہیں خاص طور پہ جو انیس چار دوہزار بیس سے جو پینڈنگ میں کیسز ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ تک پالیسی بنائی گئی ہے دوسرا صرف وہاں کیا من پسند افراد کو نوازہ جا رہا ہے پلارٹس دینے میں خصوصاً سیکٹر ایف سے سیکٹر جی میں پلارٹس ٹرانسفر کیے گئے تو جو بے قائدگیاں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہو رہی ہیں جمع کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی اس کے متعلق میرا سوال ہے جی جناب شوکت علی صاحب سوال کی سمجھ نہیں آئی سپیکر صاحب یہ سوال ذرا دوبارہ پڑھ لیں سوال کی سمجھ نہیں آئی جی جی صابر قیم خانی صاحب سر دیکھیں میں اصل میں جو مسئلہ ابھی پیش آ رہا ہے سر اس کی بنیاد پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور جمع کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو معاملات ہیں اس کی وضاعت میں نے مانگی اس کی کیا وضاعت دے سکتے ہیں جی شوکت علی صاحب شکریہ جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں اسلام آباد میں تین قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے دوسری کاؤپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور تیسری جو ہے وہ سی ڈی اے اپنی ایکوائر کردہ زمینوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ بنا رہی ہیں جس طرح ہمارے معزز ممبر صاحب نے یہ کہا کہ وہاں پر آزاد جمعو اینڈ کشمیر کاؤپریٹیف سوسائٹیز میں جو ہے وہ باقاعدہ بے ذابط کیا ہوئی ہیں اور اس میں گپلے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ڈی سی اسلام آباد اس کا ریجسٹرار ہوتا ہے اور اس کو باقاعدہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اس کو دیکھے کیونکہ زیادہ تر کاؤپریٹیف سوسائٹیز کے جتنے بے انتظامات ہیں وہ منیجمنٹ کمیٹی دیکھتی ہے اپنے کاؤپریٹیف سوسائٹنگ ہاؤسی سوسائٹی کے اپنی منیجمنٹ کمیٹی دیکھتی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ موسیقی